بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عاصف الرحمن الوی آج اپنی آواز کے ساتھ پھر ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو سوچا تھا کہ میں سپریم کورٹ کی فیصلے اور اس سے پیدا ہونے والی غیر یقینی حالات اور افرہ تفریح پر بھی لوگ بناوں گا پر ایسا کر نہ سکا تو آج انصاف کا قتل کیسے اور کیوں ہوا عاشق رسول کی حکومت کا خاتمہ کیوں کر ہوا اس ساجش میں سرحد پار سے لے کر سرحد اور انصاف کے محافظ کیسے اور کیوں کر شامل ہوئے آج اپنی آواز میں میں اپنے اور اپنی قوم کے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں آج میری آواز میں دکھ درد اور تقریف کے ساتھ غصہ بھی شامل ہے اور یہ غصہ میری قوم میں ہونا چاہیے جیسے اپنی طاقت بنانا ہے کیونکہ اب لڑنا ہے دوستو منصف کا مطلب ہے انصاف کرنے والا اللہ کا نائب سپاہی سرحدوں کے ساتھ عوام کی حفاظت کریں جو اللہ تعالیٰ اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وطن اور ایمان کے لیے لڑے اب ان کا مفہوم بدل چکے ہیں اب منصف اور سپاہی رات کے اندیرے میں چوروں سے مل کر ایک عاشق رسول کی حکومت کا تقتہ اولٹ دیتے ہیں وہ قوم کو کیا انصاف دیں گے اور ان کی کیا حفاظت کریں گے بہت طویل چار شیٹ ہے میں منصفوں اور محافظوں کے خلاف ان میں سے چند پیش کرتا ہوں شروع کرتے ہیں چھانگا مانگا سے ارکان کی خرید و فروغ ارکان کو اغوا کرنا حفظ بیجا میں رکھنا جسٹس عبدالقیوم کا کردار جسٹس اور صدر پاکستان رفیق تارڑ کا کردار ایم کیو ایم کا روک کے ساتھ گڑ جوڑ ایم کیو ایم کا کراچی میں قتل و غارت ایم کیو ایم کا کراچی میں اغوا براہ تعوان اور پرچی پر بتہ اور قبضہ مافیا چودی فقار کی زد اور ایم کیو ایم کا پاور شوک کراچی میں بارہ مای کے دن قتل و غارت کا بزار گرم زندہ بھٹو کے دور میں اس پلانڈڈ ہوتل ہاگزوے پہ جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کو ضرور پتا ہوگا ہاگزوے پر پیسٹسٹ یومنسٹری کی طالبات کے ساتھ اجتماعی زیادتی لیکن عدریہ خاموش اور حکومت بھی خاموش لوگوں کے گھروں کو بندوق کے زور پر قبضہ کیا گیا اور بناولہ تعمیر کیے گئے عدریہ خاموش زندہ بھٹو کراچی میں امن کمیٹے نے سیکڑوں کو قتل کیا عدریہ پر خاموش زرداری اور ملک ریاض کے اکڑ جوڑ سے سندھ کے لک کو اکڑا رضی پر قبضہ اور بہریہ ٹاؤن کی پیدائش یہی کچھ نواز شریف کے اکڑ جوڑ کے ساتھ پنجاب میں ہوا اور عدلیہ وہاں بھی خاموش سپریم کورٹ پر نواز شریف کا حملہ اپنے غنڈوں کے ساتھ دن جہاڑے دن کی روشنی پر حملہ ججوں کو جان سے مرنے کیلئے پیچھے دوڑے دروازوں سے بھاگنا پڑا اور عدلیہ خاموش جس کو سر عام دن کی روشنی میں گالیاں اور عدلیہ خاموش نواز شریف سزای آفتہ کو زمانہ دینا پچاس روپے کے بانڈ پیبر ملک سے آٹھ ہفتوں کے لئے باہر بھیجنے کی اجازت آخر کیوں بیرونوں ملک بیٹھ کر فور عجلیہ کو گالیاں دینا پر عدلیہ خاموش آخر کیوں مریم نواز شعباز شریف حمزہ شعباز سب زمانت پر کیوں شعباز شریف اور حمزہ شعباز پر فرد جنگ لگنے میں دیر کیوں یوسف رضا گرانی اور اس کی اولاد خرید فروغ یا ووٹ کو ناکارہ بنانے کی تدبیر اس کی مکمل شواہد پر مبنی ویڈیو پر عالی عدلیہ الیکشن کمیشن اور محافظ خاموش آخر کیوں عمران خان ایک صادق اور امین جس پر کوئی کرپشن نہیں جس کے بیرونوں ملک کوئی جائداد یا کاروبار نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے نام کے لیے جو ریاست مدینہ کا نام لے اس کی خلاف عدم اعتماد عدم اعتماد لانے والے کون زرداری بلاول زرداری نواز شریف شعباز شریف فضلو چوڑا خالد مقبول و دیگر جو سارے کے سارے گناہوں کی دلدل میں دسے ہوئے ہیں ملکی خزانہ لوٹنے زمینوں پر قبضہ کرنے آغوار قتل میں کمال رکھتے ہیں اداروں کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنے والے فوج کو ساری دنیا کے سامنے گالیاں اور بدنام کرنے والے بینکوں سے عرب و روپے قرض لے کر ماف کرانے والے دوبائی اور سعودیہ کا قامہ رکھ کر وطن عزیز پر حکومت اور معصوم عوام کو غلام بنانے والے وطن فروش دین فروش جو پنجاگ بھاس پر بیٹھ کر برملہ کہتے ہیں ہاں ہمارے اساسے ہمارے ذرائع آمدن سے زیادہ ہیں تو تمہیں کیا جو بیرون ملک اسٹیبلشمنٹ سے مل کر سازش کریں اور حکومت گرائیں آج میرے پیارے پاکستان کی خلاف سازش کرتے ہوئے ادمات ادمات لاتے ہیں اور عدلیہ کا ساتھ دیتے ہیں آخر کیوں اتوار ہو یا کوئی چھٹی کا دن یا پھر آدھی رات شریفوں کے لیے عدالت کھلنا آخر کیوں مولڈ ڈاؤن پر دن کی روشمی قتل و غارت خون کی ہولی کھلی گئی سولہ افراد کو شہید کیا گیا ایک سے چودہ افراد کو شدید زخمی کیا گیا لیکن عدلیہ قاموش آخر کیوں دنیا بر میں کوٹے چکلے بزار حسن رات بارہ بجے بند ہو جاتے ہیں پر ہمارے ہاں عدالتیں کھول جاتی ہیں آخر کیوں قرآن پر آئین کو ترجی کیوں کیا میں اور عوام اس قردی حقیقت کو تسلیم کر لیں جو نجی محفلوں میں یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ ہوئی اسٹیبلشمنٹ ہمارا بال بھی بھی کا نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ان کے رشداروں ہم کیونکہ ہم ان کو ان کے رشداروں اور ان کے کتوں کو بھی پالتے ہیں بس یہ نہیں بتایا کس آئین کے تحت دوستو آگے آپ کا فیصلہ اچھا یا برا آج یا کبھی نہیں ابھی یا کبھی دوستو اپنے اندر خصہ پیدا کریں اپنے خصے کو اپنی طاقت بنائیں اور ان کو بتائیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں پاکستان زندہ بات آج بھی اور کل بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان زندہ بات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ